اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں لاحاصل انیق ناجی اور شہزاد نواز کے ساتھ یوٹیوب پہ شو کرنے کا بڑا مزدار یہ فائدہ یہ ہے کہ اب مجھے آپ کو یہ بتانا نہیں پڑے گا کہ اس سے پچھلے اپیسوڈ میں کونسی انٹرسٹنگ نوٹ پر وہ پروگرام ختم ہوتا ہے جس کو ہم یہیں سے شروع کریں گے سو ویڈاوٹ ویسٹنگ اینی ٹائم شہزاد صاحب جلدی سے بتائیے کہ میں تو خود بے تعاوض ہونے کے لیے مجھے تو لگ رہا ہے کہ آپ جو اتنے اپنے آپ کو اتنا ہمبلی پریزنٹ کرتے ہیں جو لکھاری ہوتے ہیں جس وقت ڈراما نویس ہوتے ہیں وہ اتنی محنت کر کے ایک اتنے ہائے پوائنٹ پر لاکے ڈراما روکتے ہیں کہ بندے کو مجبوراً اگلی کیس دیکھنا پڑے لازٹ اپیسوڈ جب آتے روکی ہے مجھے تو لگتا ہے آپ کی ٹائمنگ کمال تھی یا آپ نے یہ پلان کیا تھا لاحاصل میں تو آپ جانتے ہیں پلان ہی کچھ نہیں تو وہ ایسی بقام پر چل رہی تھی پروگرام آپ پر اچھا جی میں اب اتاب ہوں کہ اب واقعہ یہ ہے کہ آپ جیو چھوڑ چکے ہیں اور ایک مطلب ہے کہ جلوس جو ہے وہ ڈاکٹر آمر لیاقت کی کسی وجہ سے وہ جیو کی طرف احتجاج کرنے جا رہے ہیں وہاں روا دوا ہے اور بجائے یہ کہ آپ کو جذبہ انتقام سے یعنی وہ ہوکے کہ اچھا میں نے اب چھوڑ دیا ہے پہلی بار پاکستان میں جب لوگوں کسی چینل کا بلیک ان وائٹ ہوا مورننگ کے لیے افسوس کے لیے وہ یہ موقع ہے جی اور جبکہ آپ کا اس وقت تعلق نہیں اب شکیل صاحب کو پھر کیا اس پہ ایکچولی یو بی سرپرائز شکیل صاحب کو تو شاید آج تک یہ پتہ ہی نہیں ہے کیونکہ شکیل صاحب کے میں آپ کو بڑی انٹریسٹنگ بات بتاؤں جو ان کے ساتھ اخبار میں کام کرتے رہے ان کا ماننا ہے اور وہ کہتے ہیں اور صحیح کہتے ہوں گے کہ وہ سرخیاں تک خود ڈیٹرمن کرتے ہیں ایڈیٹوریلی جی فون پہ سنتے ہیں بلکل ٹھیک ہے میں نے دیکھا ٹیلیویجن کے اندر جو میں نے دیکھا وہ مایکرو منیجمنٹ نہیں کرتے تھے کم اس کا میرا ایکسپیرینس مایکرو منیجمنٹ کا نہیں ہے وہ مایکرو منیجمنٹ کرتے تھے ہنانکہ ٹیلیویجن میں بھی شاید بہت لوگ کہیں گے لیکن I believe وہ شاید کمفرٹ لیول کی بات تھی میں نے تو یہ ڈیسیجن یہ سوچ کے لیے ہی نہیں کہ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا مجھے یہ پتا تھا کہ یہ اس کو سوفن کرنے کے اندر ایک بہت ضروری اقدام ہو سکتا ہے کرنے کے بعد پھر میں نے میر ابراہیم ریوان کو بتا دیا یہ میں نے کر لیا ہے سو یوز دس تو لیوریج ایٹھ ان آر فیور کہ دیکھیں ہم ہم ہمیں دکھ ہے ہمیں دکھ ہے and it worked مزید کی بات ہے یہ کامیاب رہا تو آپ کا جو ظاہرہ ایروایہ بھی آپ نے یہاں پہ اسٹیبلش کیا سلمان اقبال کے ساتھ بھی آپ نے کام کیا تو میجر ڈیفرنسز بتائیے کلچر کا زمین آسمان کا فرق ہے پہلی چیز یہ کہ مجھ سے اکثر لوگ حیران ہوتے ہیں جب میں یہ کہتا ہوں کہ میرا سلمان اقبال کے ساتھ ایکسپیرینس was an easy ride phenomenal بہت اچھا اور اکثر لوگوں کے ساتھ میرے بہت اچھے ہیں شاید اس کی دو وجوہات ہیں ایک تو میں employee نہیں ہوتا پابند نہیں ہوتا نوکری کا تو ہم وہ disparity پہ اس بنیاد پہ ملتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو equal respect دیں اور ایک دوسرے کی بات سوٹیں مذہب آپ contract sign نہیں کرتے ہیں میں consultant ہوتا ہوں جنگ گروپ کے time تو میں نے contract بھی نہیں کیا کچھ کچھ بھی نہیں کیا زبان پہ کام کیا تو دونوں کے درمیان فرق یہ ہے میں for example جیسے آپ نے last episode میں بڑی interesting بات کی کتن خواہوں کے مسائل تھے اور آج بھی ہیں میرا میں آپ کو مثال دوں اے اروائے کے ساتھ advance میں پیسے ہیں یہ بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ رشتے میں میں اس کا سلمان اقبال کا فپا لگتا ہوں all right اس لئے اس کو ڈفین نہیں کر رہا رشتے میں not in blood but by marriage تو میں میں نے سلمان کو بہت جلدی میں دیکھا اس کے پاس میں نے جو کچھ دیکھا اس کی نیت جو بھی ہو آج اے اروائے بہت اچھا اپنا مقام پیدا کر چکا ہے and is doing well but مجھے جو میری interaction تھی جس زبانے میں میں نے re-launch کیا پورے اے اروائے network کو مجھے میں نے دیکھا کہ شاید سلمان کے پاس ٹائم نہیں چینل کے لیے جو میں نے میر ابراہیم رحمان کے اندر جو جستجو دیکھی کئی موقع ایسے آتے تھے کہ آدھی رات کو اس کو اٹھا کے وہ سویا وہ ہوتا تھا ڈیسک پہ میں کہتا تھا آپ گھر چلے جو یہ گل فورک ہے دوران جب ہم coverage کر رہے تھے war coverage he would not go home جو جو i think اس کا جو culture کا فرق ہے وہ یہ ہے کہ یہ کیونکہ کاروباری فیملی سے belong کرتے ہیں تو ان کے ہاں سیٹ ہونا and being maymans also ان کے ہاں سیٹ کہلانا is part of the culture سیٹ مطلب یہ کہ وہاں پہ کوئی working journalist تو ادارے کے مالک کو سیٹ کہہ دے وہ ایک fashionable بات سمجھی جاتی ہے یا عام معقولہ ہے لیکن وہ سیٹ نہیں تھے میں نے ان کو سیٹوں کی طرح کام کرتے نہیں دیکھا میں نے شانہ بشانہ لوگوں کو دیکھا تو یہ فرق مجھے نظر آئے اور میں نے obviously جنگ گروپ کے ساتھ جیو کے ساتھ زیادہ کام کیے اے آر وائی کا میرا mandate بہت تھوڑے عرصے کے لیے تھا اور میں نے وہ ڈیلیور کیا ری لان سارا سارے جتنے ان کے نیٹورک کے چینلل ہے لیکن اس کے اندر میں نے دیکھا کہ وہ جو ownership تھی وہ جو pride تھا وہ missing تھا جو even ان کے employees تھے یا جو ان کے workers تھے یا ان کے team members تھے اے آر وائی کے جیو کی بنسبت جیو کے اندر مجھے اے سو پیپل گو دی ایکسٹرا مائل کیونکہ ہر department کے اوپر جو لیڈر بیٹھا تھا ہر قبیلے کا صدار وہ وہاں تھا کہ وہ جنگ جیتنی ہے وہاں پہ یہ تھا کہ جنگ سے پہلے ہی کسی طرح سلہ نہ ہو جائے جنگ نہ ہو اچھا اب آپ یہ دیکھئے کہ اس دور میں اگر ہم واپس جائیں تو یہاں پہ جیو جو بن رہا ہے ڈیویلپ ہو رہا ہے آپ اس پہ یعنی فیلوسفی پہ کام کر رہے ہے کہ لوگو کیا ہوگا دوسری جانے بھی یہ حال تھا آپ نظر گئی ہے کہ لندن میں یعنی یعنی ڈاکٹر شاہد مسعود اور پی جے میر اور عرفان صدیقی صاحب کو ایک دفعہ بلایا یا کسی اور کو کبھی بلا لیا مطلب جو آئے اس کا بھی بھلا جو نہ آئے اس کا بھی بھلا پیسہ دینے کے لیے یہ کچھ نہیں اور مقابلہ ہے جیو سے جنگ کے ایک تو دو ہزار دو کا الیکشن بہت ٹاف ٹائم تھا اور اس سے پہلے وہ جنگ والا نائن الیون والا وہ بڑا اچھا نائن الیون کے بعد بھی اگر آپ غور کریں تو ہمارے ہاں پھر ایک اور طرح کا جنرلزم یعنی چونکہ اگین وہ یہاں چیک کرنے والا تھا کوئی نہیں اور وہاں کام کرنے والے وہ بہت کم تھے اور سلوان اقبال کے ساتھ جو یعنی اس وقت اس زمانے میں کام کرنا وہ پی جے میر کی ہی ہمت تھی یا ڈاکٹ ساب کی ہی ہمت تھی کیونکہ جب وہ آپ پروگرام کے کانٹنٹ پہ سلوان اقبال سے بات کرتے تھے تو وہ یعنی ان کا لہجہ یہ تھا کہ وہ اگر ایک انجینئر ہے بچارہ جاز بیٹو اس کو بھی فون کر کے وہ یہ کہتے تھے یاد دلاتے تھے تو جب پتہ نہیں میں سیٹ ہوں یعنی سیٹ ہوں میں سیٹ ہوں تو وہ یعنی اس لبولہجے کے ساتھ یعنی ان کی آپ کو ایک چیز میں بڑی امپورٹنٹ کیونکہ یہ اسی سے متعلقہ ہے جو ابھی آپ نے بات کی دیکھیں اگر میر شکیل و ریمان کو تو چھوڑ دینا کیونکہ ان کی ٹریننگ میر خلیل و ریمان صاحب نے کی سر بالکل کی ہے یہ جنرل ہور جب نکلا دیوز پورا ان کا بی بی تھا میک ویکلی سر پرنٹنگ پریس میں نیچے کھڑا کر دیا کرتے تھے شکیل صاحب کو اور یہ جب وہاں سے نکلا کرتے تھے ان کے کپڑوں پر شہائی اور آرڈر تھے خلیل صاحب کے کہ اس کی بات اس کو سکھانا ہے تو وہ آجزی تو ان کے خاندان میں ہے میں کمپیریزن اس لیے میں کمپیریزن اگر کر نہیں ہے دونوں چینلز میں کیونکہ یہ آگے پیچھے آئے اور یہ وہ سٹارٹنگ کے تین چینلز میں سے دو چینل ہیں جنہوں نے عمومی طور پر ایک روایات رکھی جن کو باقی سب نے کاپی کیا آج یہ حال ہے کہ آپ کے چینل میں ڈی ایس این جی وین ہو نہ ہو آپ کسی کا ٹکر پڑھ کے وہ پٹا کاپی کر لیتے یعنی فاسٹس فرس سے لے کے سب سے آخیر کی جو بندہ ٹکر اپنا چڑھائے گا آن ائر اٹس ای تری منٹ وار ٹوٹل جنگ تین منٹ کی کہ آپ نے پہلے بریک کی اگر ایکسکلوسیف ہو وہ ایک الگ چیز ہے نہیں ٹھیک میں خبر کی بات کر رہا ہوں جو پٹی چل رہی ہے تو کمپیریزن کرنا چاہیے تھے ایک میر ابراہیم رحمان کا اور سلمان اکوال کا وہ اس لیے کہ دونوں ہم اثر ہیں کنٹیمپوریز ہیں مورو لیس ایک ایج گروپ کے ہیں اور دونوں نئے تھے دونوں کا کوئی ایکسپیرنس نہیں تھا یوں تو کہہ لیجئے پورا پاکستان مجھ سمید نیا تھا لیکن بہرحال تیاری ہوتی جو میر ابراہیم رحمان کے بھی اس زمانے میں چند ایک سوالات تھے کم اس کا میرے فیل سے متعلق یا ان کے جو آئیڈیاز تھے وہ قابل عمل نہیں تھے وہ قابل عمل نہیں تھے فرق یہاں یہ آجاتا ہے دو چیزوں کا ایک میر ابراہیم رحمان had no qualms in learning he was hungry to learn بلکل he was not interested to impress upon you اگر اس کو پتا تھا کہ میں سیئے ہوں اگر اس کو پتا تھا کہ یہ میرا چینل ہے وہ تو آپ کا مرون ہے منت تھا کہ آپ اس کو اچھی چیز سکھا رہے ہیں بلکہ وہ تو ہم اس کے ٹیوٹرز تھے وہ ہم سے سیکھ رہا تھا اس کا learning کا وائی تنگ سلمان کے مقابلے میں بہت دیز تھا لہٰذا یہی وجہ ہوئی کہ اے آر وائی کا جو جو سفر ہے اور بہت سارے محرکات کو چھوڑ کے اس پہ بعد میں کبھی شاید بات کر لیں کہ اور کیا reasons تھے یعنی اچانک قوت عوام نیوز روم میں عادی اچانک رات بھر لکھ لینا exactly اس time پہ ہوتا ہے جب حامد میر اور وہ ISI والا issue ہوا تھا وہ جو خبر چلی تھی عامر میر صاحب جب بیپر دینے گئے تھے بہت sensitive time تھا بہت غلط ہوا جو ہوا وہاں پہ ایک بہت بڑا vacuum آیا جیو کا اور وہاں پہ قوت عوام لکھاوا آگیا نیوز روم پہ ائر وائی ائر وائی پہ وہاں سے change ہوتا ہے نیوز کو دونوں کے ترمیان competitive palette جو ہے but anyways ہم بات ان دو شخصیات کی کر رہے ہیں I think دونوں کو اگر میں compare کروں تو سلمان اقبال کے بہت businesses ہیں اور exactly اور دوسری بات دیکھیں depth ابراہیم کا یہی ہے اصل یہ ہے کا یہ business نہیں ہے اس کا mission ہے passion اب دیکھیں جیو وہ اپنے دادا کے خط کی بات کرتا ہے میر خریل الرحمن نے جو 60's میں خط لکھا کہ he sees a time of satellite and news so he was thinking television ابراہیم was awestruck by it سلمان اقبال کے پاس بہت ساری deviations ہیں mashallah بہت سارے کاروبار اور اس میں صحافت بھی ان کے کاروباری ہیں جیسے ایک اور کاروبار اس پہ آپ وہاں پہ زیادہ عرصت رہے ہیں آپ گفتگی اب آپ یہ دیکھیں مثال کے طور پہ فرق یہ ہے جس طرح میں دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جیو ایک فلسفی ہے نام آپ اسے اختلاف کریں انتفاق کریں لیکن جیو نام حالانکہ جیو نام بڑا محدود ہے کیونکہ خبر جو ہے وہ صرف زندگی تک محدود نہیں ہوتی اس میں موت بھی ہے اس میں جنازہ بھی ہے اس میں کلنگز بھی ہے تو جیو صرف نہیں ہوتا لیکن یہ جیو صرف اردو نہیں ہے اس کی بیوٹی ہے کہ یہ جیو گرافک بھی ہے جیو پولٹیکل بھی ہے جیو سٹریٹیجک بھی ہے اور اردو کا جیو بھی ہے لہٰذا اس لیے جیو اور جی نے دو یہ ہر جگہ ہر وقت سب سے پہلے جیو اب آپ نے اس کی فلسفی بتائی جی جی وہ ساری سوچ پر چار ہو رہی تھی یہ میر شکل و رمان صاحب نے یہ اتفاق نہیں ہو گیا نہیں نہیں اچھا یہاں پہ ائر وائی کا مطلب ہے کہ کوئی تو اٹھایا کا نام تھا درزاق جکوب تو رکھ لیا چانل کا نام مطلب چکے گولڈ کا نام بھی یہی تھا تو اب آپ نے شہری سطح کا فرق دیکھا یہ ہے اچھا اس کے علاوہ آپ دیکھئے کہ جو معاملات یہ تھے کہ مثال کے طور پر یعنی ایک اور فرق کی میں بات کروں جو بنیاد ائر وائی نے جالی میں کسی سے شکوا نہیں کر رہا لیکن جو بنیاد لوگوں نے ڈالی جس طرح سے ڈالی مثلا یہ کیا کہ اب جیو کا مقابلہ کریں تو کیسے کریں ظاہرہ کہ موٹا سا ایک وہ اس زمانے میں محسن رضا صاحب ہوتے تھے نصر اللہ ملک صاحب ہوتے تھے یہ شروع شروع کے لوگ تھے خبرنامے میں کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے نام آنے گاہ ٹائپ ایک یہ وسیم بادامی ہوتا تھا کراچی سے یعنی یہ کو کنٹریبیوٹ کر دیا کرتا تھا یہ حالات تھے تو اب جیو کو مطلب یہ کہ پروفیشنلی مارنے کے لیے پھر وہاں پہ ڈالکٹر صاحب نے ایک جو فارمولا مطلب آپ سمجھئے پھر وہاں پہ موت کا وہ ایک اور قیامتوں کی اور وہ پھر یہ ایک کہانی شروع ہوئی وہ ایک ہیڈن ایجنڈا آ گیا کنسپریسی تھیوریز آ گئیں اور وہ سب کچھ اتنی یعنی مجھے لفظ بہادری کا میں استعمال چاہوں بھی تو نہیں کر پا رہا اور جو دل چاہ رہا ہے وہ میں لفظ استعمال کروں گا نہیں لہذا آپ سمجھ جائے آپ کی بڑی مہربانی کہ یہ بڑی ایک عجیب یہ نہیں ناقابل فہم بات ہے کہ کس طرح آپ لوگوں کی چھپی ہوئی چیزیں ان کا نام کے بغیر اپنے نام چھاپ کے چلا دیتے ہیں پڑھ دیتے ہیں اس سے آگے جا کے آپ لوگوں کو وہ کہانیاں سناتے ہیں شہزاد سا جن پر آپ کا اپنا یقین نہیں ہے مطلب یہ میرے لیے ایک بڑی عجیب بات ہے کہ آپ نے اسالم لی ہے برطانیہ میں اور آپ انہی کے خلاف شو کر رہے ہیں کہ برطانیہ بڑا ظالم ہے اور دیکھیں امریکہ بڑا ظالم ہے فریڈم آف ایکسپرشن فریڈم آف ایکسپرشن کا فائدہ اٹھا کے یہاں پہ لوگوں کو آپ جہاد کی طرف مائل کر رہے ہیں خود البتہ آپ ایک سیکرورٹی دیکھیں آپ آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا تو بنیاد تو غلط پڑی نہ دیکھیں ہوا یہ پاکستان کے اندر چاہے اس کو آپ سوچ فکر اور محنت کہہ لیں یا اکثر جو آپ کہا کرتے ہیں کہ لک بھی کیا چیز ہوتی ہے میرے نزدیک یہ فہم عقل اور محنت اور کاوش کا نتیجہ ہے کہ پاکستان کے اندر ظاہری بات ہے ہر چینل نمبر ون نہیں ہے پاکستان میں ون ہے پھر ٹو ہے تھری ہے فور اور فائیو ہے یعنی ٹاپ فائیو کی اگر بات کرتے ہیں آج مزے کی بات یہ ہے کہ ون اور ٹو کے درمیان اتنا گئے پر کہ اس کے اندر دس چینلز اور آجائیں جی ٹو ٹو ضرور ہے لیکن ون اور ٹو کے درمیان جو کیا پر لیکن ٹو اور تھری تھری اور فور سو ان ان سو فوت کیپ کم ہے اور چینج ہوتا رہتا ہے لہٰذا کیا وہ وجہ تھی میں آپ کو مثال دیتا ہوں دیکھیں نا میں میرے لئے سارے محترم میں سارے پیارے ہیں میں نے پاکستان میں سب سے زیادہ بڑے چینلز لانچ کی ہیں سکسیسپل برینڈز کی ہیں علاوہ میری معذرت اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے جب آپ نیوز بند ہو گیا برینڈ وہ بہت خوبصورت تھا اس کے اندر منیجریل ایشوز تھے منیجمنٹ کے ایشوز تھے وہ ایک اندر لیول تھا یہاں میں اگر ایک اجازت لے کر ایک بات کروں ادم کا ایک شعر ہے ان کی آنکھیں یہ کہہ رہی ہیں ادم ہم پہ تصنیف ایک کتاب کرو تو یہ جو آپ نیوز کا آپ نے ذکر شڑھ کے آگے نکل گیا اس پر ہم پورا اپیسوڈ کر رہے ہیں اپیسوڈ تو ظلم ہے میں سمجھتا ہوں جو لوگ سمجھنا چاہتے ہیں ایکچولی یہ ہوا کیا اس پر منی سیریز ہوگی تیرہ قسطوں کی کیونکہ ہر قسط کے اندر ایک میں رولائیں گے ایک میں ہسائیں گے تاکہ بیلنس رہے بیانہ روی رہے تو یہ بالکل ہم بات کریں گے تو وہ نمبر ون جو ہوا دیکھیں ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ نمبر ون کسی جس طرح یہ بات آپ نے کی کہ انٹرنل ڈیبیٹس ہوتی تھی مجھے دوہزار ساتھ میں یاد ہے پرائم منسٹر شوکت عزیز میر ساتھ اور اور لوگوں کے ساتھ میٹنگ میں بیٹھے تھے پی ٹی وی نیوز بھی میں نے لانچ کیا پال جب پی ٹی وی نیوز الگ بنا اور پی ٹی وی ہوم ہوا سو آئے وز دہ ون ہو لانچڈ ہے تو انہوں نے بھی پرائم منسٹر نے میٹنگ کے دوران ایم ڈی پی ٹی وی تھے چیمن تھے انفرمیشن کے وغیرہ وغیرہ منسٹر آف سٹیٹ تھے تارک عزیم صاحب دورانی صاحب تھے منسٹر تھے انہیں کہا ہاو ڈو وی بیکم جیو یہ الفاظ ہیں ان کے یعنی اب آپ دیکھیں سب کی امیجنیشن میں کیا ہو رہا ہے جیو 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 کوئی ریزن ہے نا جب آپ جب آپ میگا برینڈ ہوتے ہیں تو جو انفرونسرز ہوتے ہیں اور ڈیسیجن میکرز ہوتے ہیں وہ آپ کو پسند کرتے ہیں آپ کو دیکھتے ہیں لیکن جب آپ سوپر برینڈ بن جاتے ہیں تو آپ ڈیسیجن میکرز اور انفرونسرز کو انفرونس کرنے لگ جاتے ہیں یہ وہ بات ہے کہ لا تعداد بار ماضی میں کوششیں ہوئی ہیں کہ کس طریقے سے جیو کو بند کیا جائے جیو کی غلطیاں بھی بہت ہیں بے شمار ہیں اور میں اکثر اپنے ہاس کے چند دوستوں کو بخصوص دوستوں کو یہ کہتا ہوں کہ ان کے مقابلے میں آپ کو باقی چینلز لانے کی کیا ضرورت ہے آپ انہی سے کوئی ڈیل کر لیں انہی کو دے دلا کے ایک ایسی چیز کر لیں کیونکہ ان کے مقابلے میں جو بھی ایکشپیرمنٹس ہوئے وہ نہیں ہو سکے کیونکہ جنہوں نے بھی مقابلہ کرنے کی کوشش کیا ان میں وہ پیشن ہی نہیں تھا اب آپ آپ ڈیویڈ این گولایت کی لڑائی کے اندر آپ گولایت کھڑا کر رہے ہیں لیکن گولایت جو ہے اس کے اندر وہ وہ فیت وہ پیشن اور وہ ڈیٹرمنیشن نہیں تھی تو آپ کو کمپیر ہی نہیں کر سکتے تو وہ جو اس کے اندر ان کی محنت ہے وہ صرف اس پروگرام کی وجہ سے نہیں تھی کہ جو ایئر وائی بے اگر ڈسکشن ہو رہا تھا وہاں پہ نیوز اپنی ریٹنگ لہ رہا تھا اور کوئی بھی نمبر ون یا کامیاب چینل نہیں یہ سمجھ نہیں ریٹنگ نے تو صرف ویلیڈیٹ کیا جو ہو رہا تھا دنیا بڑھنا کچھ اوپر نیچے بھی کر دیا نہیں ہاں جی سندھ ٹی وی کی ریٹنگ فیصلہ باد میں آگے تھی سندھ چینل کی ایسے بہت فاپاز ہوئے لیکن پاپیلیریٹی تو آپ بیٹی نہیں کر سکے میں آپ کو مثال دیتا ہوں جتنے واشنگ مشین ٹیلر کی دکانیں گاڑی کے مڈگاڈ انگوٹیاں میندیاں سوپاریاں جھوتوں کی دکان یونیم ایڈ جیو کے نام سے ہے اور پر ایک ایڈ لگایا کہ تھانکس بٹ نو تھانکس اچھا وہ بھی آپ کا تھا جی میرا ہی میرا تھا تھانکس بٹ نو تھانکس وائل آر چینل اس فری تو ایئر آر لوگو از نوٹ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ میں آپ کو جو مارکٹنگ کے اندر ہوتا ہے میں آپ کو پیسے دوں گا اس کو سامسنگ کو ایڈوٹائز کرنے کے لیے آپ اپنی مرضی سے سامسنگ کا سٹکر لگا رہے ہیں اپنی گاڑی پر آپ کرسپانڈنٹ ہو ایس آر جو ہیں وہ سٹنگرز جو ہیں وہ کہتے تھے بس ہم مفت کرنے کو بھی تیار ہے ہمیں یہ جیو کا مائی کلائنگ چاہیے ان کو سڈنلی وہ پاور ملی جس کے اندر سکتے ہیں پر وڈا ایم سینگ اس کے پیچھے بقیدہ ایک بہت سٹرونگ ٹیم تھی اے آر وائی نے بہت بعد میں یہ ریلائز کیا اور ججیس سیجہ آیا تو اس نے آورال گروپ کو بہتر کیا لیکن اس کا ایمفیسز ایکچولی وہ نیوز کا نہیں انٹرٹینمنٹ کا آدمی اس نے وہاں بہت فائدہ دیا تو ایسا بزنس انٹرپرائز اگر آپ دیکھیں جیو نے بہت مارک آئی اور میں ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جب جیو بند ہوا پہلی بار مشرف صاحب کے دور میں تو ابراہیم نے میرے سمیر ابراہیم ریمان نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی یعنی بس رائی کیبل پہ جب بند ہوا ہے شیوز می جب کیبل پہ بند ہوا نیٹ پہ تو چل رہا تھا باہر امریکہ وغیرہ میں فیڈز آ رہے تھے انہیں کہا میں تین کروڑ مجھے سے یاد نہیں یا چھے کروڑ کا نقصان ہو گیا اور بہت بڑا امانت تو میں نے کہا آپ کو میں ایک گیرنٹی دوں آپ اتنا بڑا برینڈ اس تین چھے کروڑ کی وجہ سے بنیں کہ آج مجھے کوئی بکاوز میرا ایڈوٹائزنگ کا بیک گراؤنڈ ہے مجھے کوئی پندرہ کروڑ بھی بیس کروڑ بھی دے گا میں پورا پاکستان دنیا تو چھوڑنے کور نہیں کر سکتا اس تین یا چھے کروڑ کے لاؤس نے آپ کو سوپر میگا برینڈ بنا دی ہے کہ باہر کے انٹرنی جنلیسٹی داود بارڈر سانس بارڈرز یومن رائٹس ایم نیسٹی انٹرنیشنل دنیا آپ کے لیے لکھ رہی ہے یونیٹ نیشنز والے آپ کی بات کر رہے آپ یورپیان آپ امیجن کریں اور وہ سمائل بکاوز 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 میں جیوز بیری لکی بیری لکی اچھا اب یہ دیکھی ہے کہ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں جی ایر وائی ڈیجٹل کے زمانے کی بات ہے اور اتا اللہ کاسمی صاحب مجھے یاد آئی ان دنوں لندن آئے ہوئے تھے تو یہ ایک پروگرام کے لیے آئے جی اب وہ زمانے میں ڈاکٹر صاحب کی حالت یہ تھی کہ ڈاکٹر شاہد صاحب کی کہ مطلب وہ ہر پیغام یعنی جو وہاں جاتا تھا وہ پیغام دے کے بڑیتے تھے کہ یار کچھ ہو جائے ڈاکٹر شاہد مسعود کو لے آؤ کو لے آؤ ہمارے پاس جیوں میں سب کچھ ہے ڈاکٹر شاہد مسعود نہیں ہے یعنی بس اس کو لے کر آؤ اور دوسرا وہ پی جمیر کو بڑا ویلیو کرتے تھے تو پھر کاسمی صاحب آئے انہوں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا ڈاکٹر صاحب بڑا خوش بھی وہ سائر ہے یہ تو اب ہمیں مام میں شکیل صاحب نے مجھے یاد ایک دفعہ خود خون کیا دوبئی سے اور مجھے کہا کہ یار وہ آپ انہوں نے ایک صاحب درہ دیکھی ہے وہ ڈاکٹر صاحب تو مانتے نہیں ہے یہ نہیں یہ شکیل صاحب نے مجھے کہا ڈاکٹر صاحب تو مانتے نہیں ہے تو آپ پی جے میر سے دیکھیں بات کریں تو میں نے کہا جی میں کیا بات کروں تو نہیں نہیں اگر وہ آنا چاہے میر صاحب کے ساتھ جن لوگوں نے کام کیا اور پھر آپ جانتے ہیں مجھے یہ کہنے دیجئے کہ یعنی میرے لئے ہمیشہ ہی حیرت کا باعث رہے گا کہ اس کے بعد پھر جب ڈاکٹر صاحب نے فائنلی جوائن کیا ہے جیو تو اس وقت پھر شکیل صاحب نے پھر گاڑی بھیجی یعنی وہ رولز رائز سنہری والی اس میں بیٹھ گئی آئے دوبئی میں تو ابراہیم صاحب کی جو ایکسائیٹمنٹ کا لیول تھا یعنی ڈاکٹر صاحب کے جیو جوائن کرنے کا مطلب ابراہیم صاحب نے ای میلز جنریٹ کی اور ہر کسی کو کیا اور میرے مطابق جب انہوں نے اسٹیبلش کیا تو میر صاحب نے خود اس میں ابراہیم نے لکھا کہ میرے مطابق یہ سیاست کیا ہے میرے مطابق ہسٹری کیا ہے میرے مطابق یہ کیا ہے میرے مطابق وہ کیا شہزاد صاحب روزنامہ جنگ کی جو پہلا صفہ ہوتا ہے وہاں پہ قرآن کی ایک آیت پبلش ہوتی ہے یہ روایت جنگ نے ڈالی تھی یعنی موڈن جنرلزم ہے اس سے پہلے نوائے وقت میں بھی آیت نہیں چھپتی تھی قرآن کی بے عدبی کی وجہ سے اور یہ بحث آج بھی ہے کہ یہ بے عدبی ہے لیکن وہ جو اوپر آیتیں چھپتی تھی ڈاکٹر شاہد مسعود جس کے لیے اس آیت کو اٹھا کے انہوں نے باکس پہلی تفہہ بنایا اور اس جگہ پہ انہوں نے ریڈ کلر میں وہ میرے مطابق کا وہ چھاپ دیا دس وز اور میں حیران تھا اس بچپنے پہ براہیم صاحب کی اس ایکسائیٹمنٹ پہ کہ یعنی یہ کیا سوچ رہے ہیں یعنی شاکیل صاحب بھی اور براہیم صاحب بھی اور پھر اس کے بات جو ہوا آپ جانتے ہیں اور پھر جسنا وہ دپارچر وہ ڈاکٹر صاحب کا وہ بھی جانتے ہیں what went wrong دیکھیں پہلی چیز یہ ہے کہ یہ سارا کیمپین میرے یادوں سے ہوا ہے میرے مطابق کا ایک سکتے ایک سکتے اخبار میں اشتہار لگانا میرا کام نہیں تھا میڈیا پلیسمنٹ پلیننگ کے لیے پرادک ڈیبلوپنٹ والے تھے نہیں لیکن آپ نے تو چلو ایک آدمی آگے آپ نے تو لانچ کیا میں مسال دے رہا ہوں میں کنسلٹنٹ تھا تھا میں ان دے سنس میں امیر ابراہیم ریمان کا برانڈ ایڈوائزر تھا ملکہ ایک زہانت اگر یہ یہاں پہنچ رہی ہے کہ آپ اس پہ اس پہ میں not in their defense دیکھیں کئی بار کئی فیصلے جیسے آپ کو پتا ہے کہ ایک ٹائم ہوتا ہے میں اپنے والدین کی کوئی بات سمجھ نہیں آتی بڑے ہونے کے بعد ہم کہتے وہ ایک بڑی خوبصورت کہاوت ہے کہ just when I was old enough to know that my father was right I have a son who's telling me father you're wrong right ان کے اپنے کمپلشنز تھی انہوں نے ہٹس بھی لیوی تھی economic انہوں نے شاید ان کیش کرنے کی کوشش کی کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے ایک زمانے میں جیو کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ ایکس یا فارمر پی ٹی وی کے ایم ڈیز کا میوزیم ہے یہاں پہ رکھے جاتے ہیں وہ بیٹس آپ کا شوق ہے شوق کے کیا کہنے کوئی انتہاد نہیں ہے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کئی بار آپ لوگوں کو پارک کرتے ہیں اس لیے نہیں کہ آپ ان کے کانٹنٹ میں میرا 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 میری راہ ہے غلط ہو سکتا ہوں میری اس پر کبھی بات نہیں ہوئی یعنی کہ میں چھ سال میرے ابراہیم ربان کا ایڈوائزر رہوں اور بڑی ملک آتے رہی ہیں اور ہم نے بہت دل کھول کے ایک دوسرے سے بات کیا ہے اگری کیا تس اگری کیا کئی بار کیا ہوتا ہے کہ اگر میں یہ ریلائز کر دیتا ہوں کہ میرے پاس کئی بار آپ کسی کو جانبوچ کے وہاں سے پک کر لیتے ہیں کہ اگر آپ کو انڈیکیشن نظر آتی ہے وجہ یہ ہے کہ میر شکیل الرحمان فور ایکزامپل کیونکہ آپ اس کمپیریزن کی بات کریں اور میر ابراہیم رحمان سمجھدار اور اکل مند تو ہو سکتے ہیں لیکن میر شکیل الرحمان اور میر ابراہیم رحمان پاکستان کی آرڈینس نہیں ہے وہ کیا کریں کہ جب پوری قوم لگ جائے ڈاکٹر صاحب کے پیچھے تو پھر ڈاکٹر صاحب آپ کی کمرشل نیسیسٹی بن گئے اور کہا جاتا ہے کہ جو کوشش کی جانی چاہیے وہ یہ ہوتی ہے there must be a fine balance between creative ambition and کمرشل نیسیسٹی دونوں کا ایک میانہ روی کے ساتھ برابری بڑا میزان کا چلانا ضروری ہے ہونا تو یہ بھی ہو سکتا ہے میں جتنا میر شکیل الرحمان صاحب کو ملا ہوں اور جانتا ہوں یا میر ابراہیم کو اور دونوں کے ساتھ میں نے الگ الگ کام کیا ایک سے ناراض تو دوسرے ساتھ کیا دوسرے سے ناراض تو ان کے ساتھ کام کیا میں نہیں سمجھتا کہ ان کی وہ excitement جو ہے وہ اپنے لیے تھی بلکہ آپ جیسے ان کو excite کرنے کیلئے تھی کیونکہ آپ جیسے پھر انیک ناجی وہاں بھی ہوں گے نا آپ بعد میں گئے دوزار چھے یا ساتھ میں غالباً لیکن ہاں دوزار چھے میں میں آگیا تھا یہ بارے گا تو اس پہ بھی میں آپ سے سننا چاہوں گا کہ آپ کا کیا experience ہے دونوں کے بارے میں یعنی آپ کبھی تمہیں comparison لوں مطلب بزم یک طرفہ تو نہیں دو طرفہ لیکن میں یہ ضرور آخری بات کہوں گا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ mitigate کر رہے ہوں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ انیک ناجی اور شزاد نواز جیسے سو بندے بیٹھے کہہ رہے ہوں یہ انہوں نے کیا کر لیا اس کو pre-empt کرنے کے لیے آپ کو یاد ہوگا لاسٹ پروگرام میں میں نے بات کی تھی کہ ہمارا ڈیلمہ یہ ہے ہم کانٹر نیریٹیوز میں بلیف کرتے ہیں ہم فارورڈ نیریٹیوز بناتے نہیں ہیں تو میرے نزدیک آئے گے ابراہیم دیکھ ریڈٹ کہ پہلے سے اتنی تعریف کر دو کہ کیسی ہے جب پوچھیں آپ سے آپ کہیں ہیں بڑی زبردست پینٹے گا مجبوراً لاکھ دیاری طور پر so there could be a possibility ورنہ I doubt کہ ان کی excitement with so much کہ انہوں نے اتنا اتار چڑھا ہو اور جنگیں لڑی ہوئی ہیں وہ یہ کر پائیں یہ میری راہ ہے اور اگر ان نہ غلط ہو سکتا آپ مجھے بتائیے میری ابزر پشمی آپ درست سنوارے ہیں اس زمانے میں تلسم تھا ایک نیڈاکٹ صاحب کا ایک حقیقت میں کیونکہ انہوں نے ہر مکتبہ فکر کو متاثر کیا انہوں نے سیاست پہ انہوں نے وہ بسیکلی رواج ڈالا کہ ایک جنرلسٹ جو ہے وہ فلوسفر بھی ہے وہ تاریخدان بھی ہے وہ مذہبی شخصیت بھی ہے اور جنرلسٹ نہیں I'm sorry جنرلسٹ بہت سا وہ اینکر ہے وہ اینکر اور اینکر وہ ہر طرح کی liberty freedom ہے وہ کسی دوسرے صحافی کی تحریر اپنے نام سے پڑھ سکتا ہے وہ کسی کا پروگرام اپنے نام سے پڑھ سکتا ہے آپ اس کو بچھے کے دی دوسرے وہ یعنی یہ دیکھنا اچھا پھر آپ یہ کہ آپ وہ جو فیک نیوز یا وہ جو اس طرح کی ہوئی تو ٹرمپ یہ تو ریسنٹ ہے اگر آپ ایر بایہ کے زمانے اٹھائیں وہ تو اپنے بعد میں ہوئی مطلب ہے یہ گیا کہ میں نے یہ سنا اور وہ وغیرہ یہاں سے آگے آئیں اس کے بعد پھر ہوا کیا شہزاد صاحب یعنی یہ ظلم تو ہو گیا لیکن جب یہ ظلم ہو گیا کہ اریٹر کا ایک عہدہ ختم ہو گیا اینکر پھر خود با خود یعنی منمانی کرنے لگے اور وہ ایک نئی بریڈ آگئی جو نہ تو رولز آف گیم کو جانتی تھی جو کہ جانتی ہی نہیں تھی تو فالو بھی نہیں کرے گی اور سر آنے والوں کے لیے جو کامیابی کا آئیکن بنے اور وہی ریوڑ آج اگر آپ دیکھیں تو راج کر رہا ہے اچھا یہ ریوڑ کون ہے یہ اس ریوڑ کے لیے سچ جھوٹ کو مانی ہی نہیں رکھتا یعنی اس ریوڑ کے لیے کوئی نظریہ کوئی کمیٹمنٹ اپنے کسی کاؤز کے ساتھ وہ سرے سے موجودی نہیں ہے ان کا جو ہے وہ آپ دیکھیں نا کیسا کلچر چینج ہوا شہزاد صاحب آپ کو میں وہ سارے لوگ الحمدللہ بھی زندہ ہیں یعنی موجود ہیں کہ زیادہ دور نہیں یہ ایٹیز اور نائنٹیز کی بات ہے کہ کسی صحافی پر اگر یہ شک ہو جاتا تھا کہ اس کا کسی سپیشل برانچ والے سے یا کسی ایجنسی والے سے کوئی تعلق ہے تو وہ ویدن دی برادری ایک طرح سے مایوب سمجھا جاتا تھا لوگ ان کی شادیوں میں نہیں جاتے تھے اور سب کو پتا ہوتا تھا کہ یہ آدمی جو ہے یہ آج آپ دیکھتے ہیں کہ سکین پر بیٹھ کے دعوے ہوتے ہیں اور سوشل میڈیا پر دعوے ہوتے ہیں کہ مجھے فلان افسر یعنی ادارے کا فلان افسر جانتا ہے اور وہ اس سے یعنی کلچر کا یہ جو اتنا بڑا شفٹ ہے اس کی معماری اچھا نتیجہ اس کا کیا ہوا شزاد صاحب نتیجہ اس کا پھر یہ نکلا شزاد صاحب کی یہ بات یہاں تک گئی کہ خوابرنیم حاشمی ہمارے ایک بہت سینئر جنرلسٹ ہیں اب یہ وہ آدمی ہے جس نے زیاؤلحق کے زمانے میں یعنی صحفت کی ازادی کے لیے وہ کھڑا ہو گیا اور وہ جیل گیا شاہی قلے گیا اس نے سڑک پہ کھڑے ہو کے کوڑے کھائے اور اس نے انکار کر دیا حالانکہ زب سے پہلے تو لڈو ہی جاتے ہیں لڈو لینے سے انکار کریں کہ بدبرت عبرت یہ یہ آدمی ہے 35 سال شکیل صاحب کو ساتھ رہا جیونیو اس کا بیروچیف یہاں پہ ایک چینل کھلتا ہے جی 92 اور خاور صاحب کو بلایا جاتا ہے کہ جی آپ آئیے کیونکہ وہ بول والا جو ہے فلاپ ہو گیا تھا بیڈیا خاور صاحب چونکہ بول چلے گئے تھے اس کے بعد پھر ظاہر ہے تو اب 92 آئے اب سیٹ صاحب سے بات ہو رہی ہے سیٹ صاحب کہتے ہیں کہ خاور صاحب بات ہی ہے کہ چینل تو شروع کرنا ہے دو جڑے لوگ نے نچی اونا نال تسی بیروچیف تسی خیال کرنا ایک سیکٹری فوڈ ان کی تیل گھی کی فیکٹری کی وجہ سے ایک سیکٹری فوڈ میں کال کر رہا تھا میری کال دا جوال دوجہ سی سی پیو لار پہلا تو وہ تیل اور گھی بناتے سمجھ آتی ہے سی سی پیو سے کیوں وہ آپ بتائیں مجھے نہیں وہ شریف آدمی وہ شکل دیکھ رہا گئی ہے مجھے کیا کہا یعنی وہ پھر یعنی یہ ہونے لگا اور اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مطلب باویسلی کلچر بدل گیا لیکن ایک اور بات جس نے جو مائل سٹون ہے وہ ہے حسبحال یہ بھی ایک یعنی یہاں پہ آکے وہ نیوز سکرین کا اور نیوز چینل کا اب اگر آپ جنونلی دیکھیں تو ہے یہ فاول یعنی آپ نے تہیہ کیا ہوئے کیا اس پروگرام میں ہر وہ چیز مجھے بتائیں گے جو میں نے لانچ کی بھی ہے یا آپ کیا چاہتے ہیں اگر بیس اپیسوڈ کے بعد میں نے معافی مانگنی ہے میں پہلے ہی دوسری اپیسوڈ میں معافی مانگ لیتا ہوں یہ تمام باتیں جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہیں اور باہرال قلطی بہت ہوئی ہے نہیں میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ آپ نے یہ ترننگ پوائنٹس آپ نے لیے ہوئے ہیں یعنی یہاں پہ آکے وہ چیز بدل گئی حسب حال نے آکے وہ سارا چیز ہی اب اس کا جو دیکھئے وہاں پہ یوسف بیگ مرزا یہ ایک لادہ کریکٹر ایک لادہ کہانی ہے ان پہ بھی بات کرتے ہیں تو ان کی مخالفت تھی لیکن اگر غور کیا جائے تو وہ تھا فاول کہ اب ایک صافی بیٹھا ہوا ہے اس کے سامنے اب مطلب ہے جس طرح اداکار سوحیل احمد خود اس بات کو جانتے ہیں مجھو کئی دفعہ سمجھا بھی چکے ہیں کہ یار دیکھنا ہم کتنے بھی کام کر لیں میرے سامنے وہ کہتے ہیں مطلب ہے سوحیل صاحب کا بتایا وہ واقعہ کہتے ہیں ہمیں تھیٹر میں شو کر رہے تھے تو وہاں آدھا کارا نرگز کو کسی بات پر یعنی مون خراب ہو گیا اور اس نے سیریوس ہو کر سوحیل احمد سے کہا آڈیونس بیٹھی ہے اب ظاہرہ کے مقابلہ ہوتا ہے کلاب زیادہ کس نے لینی ہے تو سوحیل احمد کہتے ہیں کیونکہ وہ یہ جانتا تھا بجائے غصے میں آنے کے کہ نرگز سے زیادہ میں نہیں کلاب لے سکتا it is impossible جب یہ اس کی کہانی کیا ہے یہ شروع کہا سے بس اس کا ان شورٹ یہ ہے کہ حیاز بے حال جو ہے مجھے یاد ہے مجھے کاریڈور پہ افتاب اکبال صاحب نے روکا یہ آتا ہے پلیس تم ذرا کہہ دو اس پروگرام کو آنے ار لے جائیں تو میں نے اچھا ان کو لینی رہے تھے ام ڈی اتھے تو آن جاپ تھے لیکن ان کا پروگرام آنے ارنی جا رہا تھا تو ظاہری بات آجاؤں اور ان نے محنت کی اور کوشش کی میرا بھی اس کے اندر کانٹریبیوشن ہے کہ میں نے ام ڈی یوسو بیگ مرزا اور جیمن میہ آمیر کو کہا کہ نہیں اس پروگرام میں جا لے اس کو ٹرائی کرنا چاہیے لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوا اور اس کے بعد پھر حسبیل نے ظاہر ہے ترینڈ چینج کیا اس کے بعد پھر ایک دوسرا جیو نے بھی شروع کیا اور وہ ایک بلکل ٹرینڈ چینج ہو گیا اس ٹرینڈ کے نیوز میڈی انڈسٹری پہ کیا اثرات ہوئے کس طرح سے کلچر چینج ہوا اس پر ہم مزید بات کریں گے اور حسبی حال کی بھی کچھ کہانیاں آپ سے سنیں گے لیکن اگین وہی کہ پروگرام کا وقت یہ ختم نہیں رہا ہے یہ گفتگو انشاءاللہ وہ ہوگی اگلے پروگرام میں اور انہی یادوں انہی باتوں کے پروگرام جو ہے اسی کا نام لاحاصل ہے یہ گفتگو یہ باتیں یہ تجربے کیا یہ واقعی لاحاصل ہیں اس کا حتمین فیصلہ آپ کے ہاتھ میں آپ کا بہت شکریہ پھر ملکات ہوگی دیکھتے رہیے لاحاصل ملکات ہوگی دیکھتے رہا ہے